ساتھ صاحب آپ نے حکومت سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الٹی میٹم بھی دیا ہے کہ اگر دس مئی تک قیمتیں کم نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے تو سر کتنی کمی چاہتے ہیں آپ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ہمارا مطالبہ پچھلے تقریباً دھائی ماہ سے چل رہا ہے جی اور حکومت اس کو لیتا لالہ سے کام لے رہی ہے بلکہ دو رپے کم کر کے یا پانچ رپے کم کر کے پندر رپے بڑھا دیتی ہے یا سات رپے کم کر کے دس رپے بڑھا دیتی ہے تو ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ چودہ فروری والی قیمتوں پر دوبارہ پیٹرول کو مستقم کیا جائے تاکہ کوئی سہولت کی زندگی جی سکے اور سکون کی زندگی جی سکے انشاءاللہ لانگ مارچ کریں گے اور حکومت سے مطالبہ بھی کریں گے کہ جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی تو اس پیٹرول کی قیمت کو مستقم کیا جائے یہ روز روز کا تماشا بند کیا جائے کہ ہم سو کر اٹھتے ہیں اور ایک ہمارے سر پر ووال پھوڑ دیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آسوبہ ہمیں کوئی چیز مجسر ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر اب آپ کا پلان کیا ہوگا لانگ مارچ کریں گے جی اسلام آباد آتے ہیں لرننگ کی شکل اختیار کریں گے جی وہ یہ تھا کہ ہم نے پہلے مرحلے میں ایک اتجاجی شکل کے طور پر ایک مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال کی کال دی تھی جسے قوم نے کامیاب بنایا تھا اور ہماری آواز پر تحریک لبین کی آواز پر لبین کا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ وقت دیا تاکہ یہ اپنی جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیں لیکن مسلسل وقت دینے کے باوجود اکومر ٹس سے مسئل نہیں ہو رہی تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ جو بھی ایک اتجاجی لائے عمل ہے وہ ہماری تاریخ نے بنایا ہے انشاءاللہ یارہ تاریخ کو ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے سر دھرنا کہاں دیں گے کس پوائنٹ پر اگر حکومت اس کے باوجود ہمارے مطالبات ماننے پر تصریم نہ ہوئی تو پھر جو بھی مناسب مقام ہوگا اس کے اوپر دھرنا دیا جائے گا سر ٹی ایل پی کے بارے میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ پریشر گروپ ہے یہ دھرنے اور لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں اس سے ایلٹیمیٹلی حکومت کو فائدہ ہوگا اور حکومت یہ ایک بیانیاں بنا سکے گی کہ دیکھیں اس سیچویشن میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے کہ جب ایک گروپ نکلا ہوا ہے وہ لانگ مارچ کر رہا ہے وہ دھرنے دے رہا ہے تو سر اس پر کیا رسپونڈ کریں گے واقعی اشارہ ہوا ہے کیا آپ کو تحریک لبیک پاکستان اپنی نظریہ اور اپنی بنیادی اصولوں کے اوپر سیاست کرتی ہے نہ کسی کے اشاروں پر چلتی ہے شوال یہ ہے کہ اشارہ کس کا تھا جب جناب ٹکٹیں لے کر دے کر اور جناب ملک کی وہ سارے الیکٹیبلز کو نیلا دولا کر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا پھر کس کا اشارہ تھا کہ کشمیر بیش دیا گیا پھر کس کا اشارہ تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں یہ ہم سے کھلوائیں گے تو بہت ساری بات سر بازار ہر چیز گردش کر رہی ہے ہم اشارہ پر نہیں ہے ہم نظریہ پر ہیں وہ نون لیگ کا دور ہو وہ پی ٹی آئی کا دور ہو وہ سارا کچھ ہو اصل میں تکلیف یہ ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں جب ہم اپنا ایک معاملات اور اپنی کمپین سے لاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی والے نکلتے نہیں ہیں اور جب ہم نکلتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ کیوں نکلتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل ہو پی ٹی آئی ہو پپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو کوئی بھی جماعت ہو وہ اپنے مفاد کی سیاست کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف تحریک لبیک ہے جو قومی مفاد کی بات کر رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں لانگ مارچ کو روکنے کا پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں ان کے لانگ مارچ کو رانہ سناؤلہ صاحب نے گلیوں کا لانگ مارچ بنا دیا تھا تو سر آپ رانہ سناؤلہ صاحب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی سٹرائٹیجی ہے ہم ہر ایک کا سامنا کرنا کے لیے تیار ہیں جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی معاملات ہوں گے ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں رانہ صاحب سمجھدار حدمی ہیں وہ ایسی عرکت پی ٹی آئی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں ہمارے ہاں وہ ان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں انہیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں اگر میدان بھی آزر اور گوڑا بھی آزر وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسپنٹ ہو سکتی ہے آپ کی نہیں جی پی ای میلن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی اس سے مزاکہ خیز بات ہو کوئی نہیں سکتی کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں ان کا نظریہ کیا ہے تیرہ جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا نظریہ بتا دے ہے کیا ہمارا تعلق اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے جس کا تعلق اپنے نظریہ پاکستان سے بہتر ہے جس کا تعلق اس ریاست سے بہتر ہے اور اس پاکستان سے بہتر ہے باقی ہر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جس کے موں میں اپنی زبان ہی نہیں وہ کبھی کہتے ہیں ان کو راہ سے فنڈنگ ہوتی ہے سر عمران خان کے عشق نبی عشق نبی پر تو نہیں سوال اٹھایا جا سکتا باقی ان کی سیاست پر سوال اٹھایا جا سکتا لیکن ان کے عشق نبی پر تو سوال نہیں اٹھایا جا سکتا میں اٹھا سکتا ہوں میں بلکل اٹھا سکتا ہوں کہ میں مدان عمل میں ہوں آپ نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ آپ کا اپنا رائٹ ہے آپ نہ اٹھائیں لیکن میرے پاس تو ہر اس کے عمل کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے بہت سارے سوال آتے ہیں اگر عمران خان نے اقوام متحدہ پر تقریر کی ہے تو میں ان الفاظ کو کیا کروں کہ جو اپنے ملک کے اندر اسی نام پر گولیاں مار دے میں اس تقریر کو کیا کروں مجھے یہ بتائیں ان الفاظ کو کیا کروں جب سفیر نکالنے کی بات آئی تھی تو عمران خان تو بھاگ گیا تھا اس کی کیبرٹ بھی بھاگ گئی اس کی کابینہ بھی بھاگ گئی کیا بات کرتے ہیں اگر یہ مخلص ہوتے تو ہمیں اتنی قربانیت دینے کی ضرورت پڑتی اصل میں آپ بھی قید ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزادی عطا فرمائے کبھی وہ دکھا سکے ایک زلن شاہ کے مرنے پر پورا میڈیا مجھے افسوس ہے اس کے مرنے کا سیاسی کارکون اس کو ایک لاتھی بھی لگے مجھے افسوس ہے لیکن اس کے ایک شہید ہونے پر زلن شاہ کے پورا میڈیا چکھتا رہا سر آپ نے شاید اس وقت میرا پرگرام نہ دیکھا ہو آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لی جائے گا تو پھر ساتھ سب آپ کو یہ لفظ نہیں بولنے پڑتے سر اس وقت آؤ رمضان میں جو کچھ آپ لوگ کے ساتھ ہوا تھا اگر آپ میرا پرگرام دیکھ لیتے تو آپ مجھ سے یہ بات نہ کر رہے ہوتے ساتھ سب دیکھ لی جائے گا سر میں آپ سے جانا کیا چاہ رہے ہوں مجھے یہ کہیے گا اگر آپ کی جماعت سے کوئی وزیراعظم بن جاتا ہے کل آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو جو مسئلہ کشمیر ہے یہ حل کروالیں گے ساتھ سب انشاءاللہ کروائیں گے کیوں نہیں کروائیں گے ہمارا بنیادی پہلے اصولوں میں سے ہے مسئلہ کشمیر بھی حل کروائیں گے اور اپنی ہمشیر داکٹر رافیہ صدیقی کا مسئلہ بھی حل کروائیں گے بہت شکریہ ساتھ حسین رزوی صاحب سربراہ ہیں تحریک لبائک پاکستان کے پرگرام میں دھرنا بھی دیں گے دس مئی کے بعد لیٹسی کے حکومت کی جانب سے اب کیا اسٹرٹیجی اپنا ہی جاتی ہے ٹیل پی کو روکنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں ساتھ موجود ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں انتخابات مذاکرات حکومتی اقدامات اور تحریک انصاف کے معاملات میڈیا ہو یا سیاستدان سب کی توجہ اسی طرف لگی ہوئی ہے لیکن ان سب میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹیلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ نظر انداز ہے اور وہ ہے اس ملک کے عوام ایک طرف جہاں سیاستدان اقتدار کی باسی ہاتھ میں لینے کے لیے اپنی کمر کس رہا ہے وہیں پاکستان کے عوام کی کمر انہی کی ناکامیوں نے توڑ کر رکھی ہوئی ہے عوام کو اب اس گیس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی جو چولے میں آتی ہی نہیں ہے کیونکہ اوگرہ نے میٹر رنٹ بڑھا دیا ہے اور وہ بھی ایک دو فیصد نہیں ہزار گناہ سے زائد بڑھایا ہے جو میٹر رنٹ چالیس سے پینتالیس روپے ہوا کرتا تھا اب وہ پانچ سو روپے لگ کر آیا کرے گا یعنی اگر آپ نے گیس استعمال نہیں بھی کی نا تب بھی ہر صورت آپ کو پانچ سو روپے تو ادا کر نہیں ہوں گے جس ملک میں ناظرین حکمران اور شافیہ کام کرنے کے رشوت اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہوں وہاں ایسے فیصلے شاید اب کسی اچھمبے کی بات تو نہیں ہیں بے حصی کے حد یہ ہے کہ اب ادویات کی قیمت بھی ستر فیصد تک بڑھ سکتی ہے کیونکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فارماسیوٹیکل کامپنیز کو قیمتیں بڑھانے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے رکیے یہ تباہی صرف یہاں تک رکنے والی نہیں ہے وزارت خزانہ کی آؤٹلک رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا ایسا توفان آنے والا ہے جو تمام سابقہ ریکارڈز توڑ ڈالے گا جو مہنگائی کی شرعہ گزشتہ مہینے 35 فیصد پر تھی آنے والے دنوں میں وہ 35 فیصد تک جا سکتی ہے وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی دسمبر 1973 میں 37 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی جب پاکستان ایک ایسی بدترین جنگ کے اثرات جھیل رہا تھا جس میں آدھا ملک الگ ہو چکا تھا ایسے میں جب بد سے بدتر خبریں سنائی دے رہی ہیں ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ملک میں دس سال بعد گندم کے ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے بارش اور سہلابی صورتحال کے باوجود گندم کی دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹن پیداوار یقیناً اللہ رب العزت کی اس قوم پر بڑی خاص نظر کرم ہے ورنہ جس ملک میں اب حال یہ ہے کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں آٹے سکیمز میں غبن کے الزامات لگ رہے ہیں ایسے میں یہ پیداوار ہمارے لئے تو مقام شکری ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کے لئے مقام فکر بھی ہے کیونکہ ان کی ناقص حکمت عملی اور ناہلی سے اکثر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے موقع ضائع ہو جاتے ہیں کسان کو محنت کی صحیح عجرت نہیں ملتی زخیرہ اندوز حکومت کے ہاتھ نہیں آتے ہیں بلکہ بہت سوکی پشت پر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے اس ملک میں اضافی گندم یتو گوداموں میں پڑے پڑے سڑ جاتی ہے یا مصنوعی شوٹیج کے بعد جب عوام کو ملتی ہے تو مہنگے داموں ملتی ہے اضافی ہو تو اکثر اسے ایکسپورٹ ہی کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ضرورت پڑھنے پر مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں جس سے جیب تو اشافیہ کی بھڑتی ہے لیکن بوجھ اس کا سارا کا سارا قوم پر پڑتا ہے اور پچھلی حکومتوں میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے امید ہے کہ حکومت اس بار یہ غلطی تو اٹلیسٹ نہیں ہونے دے گی